اسلام علیکم فرینڈز میں نے میز ایتھیام اور آپ دیکھ رہے ہیں مائیو دو بلگر یوٹیوب چینل آج کے سیڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنے یوٹیوب چینل پر اپنے کمپیوٹر کی اپنے پی سی کی سکرین کو لائیو سٹیم کر سکتے ہیں یعنی کہ اپنے ویورز کو دکھا سکتے ہیں کہ آپ کرنٹلی اس وقت جو کیا کام کر رہے ہیں اپنے کمپیوٹر پر سو سٹے ٹیون اوکے تو فرینڈز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے اپ سے ایک چھوٹی سی روکیسٹ ہے کہ اگر آپ نے ایتا کمرہ مائیو دو بلگر یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک ریڈکل کا بٹرہ نظر آ رہا گا اس پر کلک کر کے سبسکرائے کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو زور دبائیے تاکہ آپ کو ہمارے ہر نئے ویڈیو کو جانکاری مل سکتے سب سے پہلے اس کے علاوہ فرینڈز ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو آپ نیچے مجھے کمنٹ باکس میں لے کے پوچھ سکتے ہیں تو چلی فرینڈز شروع کرتے ہیں فرینڈز سب سے پہلے آپ لوگوں نے کہہ کرنا ہے اپنے لیپ ٹوپ پہ اپنے کمپیوٹر پہ اپنے ویب بروزور کو اپن کرنا ہے میں یہاں پر فرینڈز گوگل کروم کا یوز کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی ریکومنڈ کرتا ہوں کہ گوگل کروم کا ہی یوز کریے تو فرینڈز اس کے بعد آپ لوگوں نے کہہ کرنا ہے سمپلی ایڈریس بار میں ٹائپ کرنا ہے www.youtube.com جیسی فرینڈز آپ یوٹیوب کے ہوم پیج پہ آتے ہیں اس کے بعد فرینڈز آپ لوگوں نے اپنے اس چینل کے ساتھ جو ہے وہ یوٹیوب پہ لاغن ہو جانا ہے جس پہ بھی اپنے اپنی کمپیوٹر کی سکنین کو لائف سٹیم کرنا ہے یہ کہی فرینڈز میرا چینل جو ہے ادھر سے لوگن ہے سمپلی فرینڈز آپ لوگوں کو ادھر ٹاپ رائٹ کارنر پہ آپ لوگوں کے چینل کا ایکن دکھائی دے گا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے آپ لوگوں کے پاس اس طرح سے جو کچھ جو ہے ایک لسٹ جو ہے تھوڑی سی لوڈنگ لے کے اوپن ہو جائے گی یہاں پر فرینڈز آپ لوگوں نے یوٹیوب سٹوڈیو کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی فرینڈز آپ یوٹیوب سٹوڈیو کے بٹن پہ کلک کریں گے آپ لوگوں کے پاس آپ کے یوٹیوب چینل کا سٹوڈیو جو اپن ہو جائے گا اس کے بعد فرینڈز آپ لوگوں نے آ جانا ہے ادھر لیفٹ سائیڈ پہ اپنے چینل ڈیش بورڈ کے نیچے فرینڈز جہاں پہ آپ لوگوں نے سکروڑ ڈون کرتے ہو نیچے آنا ہے تو آپ لوگوں کے ایک option ملے گا other feature کا جیسے ہی friends آپ ادھر اپنے cursor کو لائیں گے آپ لوگوں کے پاس friends ایک list جو کھل جائے گی آپ لوگوں نے friends اس list میں second option ملے گا آپ لوگوں کو live streaming کا آپ لوگوں نے اس پہ click کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پہ click کریں گے آپ لوگوں کے پاس ایک new page جب وہ open ہو جائے گا یہ تھوڑی سی loading لے گا اور اس کے بعد friends آپ لوگوں کو جہاں پہ میں بتانا چاہوں گا کہ آپ youtube پہ تین طرح سے live streaming کر سکتے ہیں سب سے پہلے friends آپ لوگ جو ہے وہ live streaming جا سکتے ہیں کسی obs software کی مزے سے یعنی third party بہت سارے software ہوتے ہیں جو کہ آپ کو facility دیتے ہیں کہ آپ ان کا استعمال کرتے ہوئے youtube پہ live streaming کر سکتے ہیں اس کے بعد friends events کا اور friends third ہے camera کا یعنی کہ اگر آپ لوگوں کے computer یا آپ کے laptop کے ساتھ web camera attach ہے تو آپ directly یہاں وہ live جا سکتے ہیں youtube پہ تو friends ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنے computer کی screen کو share کرنا ہے اس کے لیے friends آپ لوگوں کو ادھر events کے button پہ click کرنا ہے جیسے friends آپ events کے button پہ click کریں گے آپ لوگوں کے پاس ایک new page جا وہ load ہو جائے گا جہاں پہ friends آپ لوگوں کو message ملے گا you don't have any upcoming events friends اگر آپ لوگوں نے کوئی پہلے سے events create کیا ہوگا تو اس کی list آپ لوگوں کے پاس ادھر آ جائے گی اور friends یہ والا option ادھر آپ لوگوں کو نہیں ملے گا آپ لوگوں نے کہہ کرنا ہے friends new event create کرنے کے لیے ادھر friends top right corner پہ new live event کا button دکھائی دے گا آپ نے اس پہ click کرنا ہے تو چلیے friends میں ادھر schedule a new event کے button پہ click کر دیتا ہوں جیسے میں اس پہ click کروں گا ہمارے پاس ایک new page آئے جائے گا اس page پہ friends سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی live streaming کا title دینا ہے اچھے سے friends optimize کر کے جو وہ search table title دیجئے اور اس کے بعد friends آپ لوگوں نے کہہ کرنا ہے description ڈال لی ہیں tags ڈال لی ہیں تو چلیے friends میں ایک کرتا ہوں یہاں پہ اپنی live streaming کا جو وہ title ڈال لیتا ہوں مثال کے طور پہ friends میں simple سا title ڈال لیتا ہوں how to go live on youtube اسی طرح friends میں کیا کرتا ہوں اسے copy کرتا ہوں اور اسے description میں پیسٹ کر دیتا ہوں اور tag والے section میں پیسٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد friends آپ لوگوں نے کہہ کرنا ہے simply آپ لوگوں کو ادھر ایک advance tab ملے گا آپ نے اس پہ click کرنا ہے یہاں سے friends آپ جب کچھ setting ویرا کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ recording date set کر سکتے ہیں اس کے علاوہ friends اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی live streaming میں لوگ جو live آپ سے chat کر سکیں یا نہ کر سکیں وہ آپ disable یا enable کر سکتے ہیں اس کے علاوہ friends rating جو آپ جنہی کے dislikes likes کو جو وہ hide یا unhide کر سکتے ہیں اس کے بعد سبھی setting کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے simply ادھر سے friends آپ لوگوں کو جو right side پہ دو option ملیں گے quick جنہی کے آپ کی live streaming کی type کیا ہوگی سب سے پہلے تو friends کیوں کو والا option جب وہ wide file selected ہوتا ہے using google hangouts on air اور right تو friends دوسرا ہے custom more encoding option تو friends یہاں پہ آپ لوگ کسی اور software کا use کر کے بھی live جا سکتے ہیں لیکن friends یہ والا option جب best ہے کیونکہ آپ لوگوں کو کسی software کی ضرورت نہیں ہوتی آپ لوگوں نے just friends go live now کے button پہ click کرنا ہے تو آپ جب وہ live چلے جائیں گے تو چلیے friends میں کہہ کرتا ہوں simply go live now کے button پہ click کرتا ہوں جیسے ہی friends میں اس پہ click کروں گا آپ لوگوں کے پاس friends pop up پہ ایک message ملے گا کہ کیا آپ نے اپنا setup جب وہ complete کر لیا ہے آپ ابھی youtube پہ جب live جانے والے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں friends جہاں پہ اس option کو آپ لوگوں نے ok کر دینا ہے جیسے friends آپ ok کے button پہ click کریں گے آپ لوگوں کے پاس friends ایک new window جب open ہو جائے گی جہاں پہ friends آپ لوگوں کا google hangout جب وہ load ہوگا یہ تھوڑا سو friends loading program ہے آپ نے تب تک جب wait کرنا ہے جب تک آپ لوگوں کو ادھر نیچے button نہیں مل جاتا broadcast کا یہ دیکھیں friends یہ تمام کا جب وہ window load ہو رہا ہے اس کے بعد friends آپ لوگوں نے کرنا ہے جیسے یہ window complete load ہو جائے آپ لوگوں کو ادھر جب کچھ option ملیں گے left side پہ آپ لوگوں کو friends second option ملے گا screen share کا آپ لوگوں نے friends اس پہ click کر دینا ہے جیسے آپ اس پہ click کریں گے آپ لوگوں کے پاس pop up پہ ایک جب وہ friends message آ جائے گا یہ دیکھیں friends by default your entire screen جب سیلیکٹ ہوتی ہے یعنی کہ آپ کی totally screen جب وہ share ہوگی آپ کے youtube channel پہ اس کے علاوہ friends اگر آپ نے کچھ multiple application open کی ہوئی ہیں اور ان کو آپ share کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پہ کوئی tabs کسی browser میں open کی ہوئے ہیں یا پھر کوئی اور application open کی ہوئے ہیں اس کو share کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ manually ایک single tab بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو ہم نے friends کیا کرنا ہے ہم نے totally اپنی screen share کرنی ہے تو میں کلکتاں دوبارہ سے your entire screen کے button پہ click کر دیتا ہوں اور اس کے بعد simply share کے button پہ click کر دیتا ہوں تو ہمیں friends نیچے message ملے گا google hangout is sharing your screen with hangouts.google.com تو آپ لوگوں نے کہا کرنا ہے اس message کو یہاں سے hide کر دینا ہے جیسی friends آپ اس message کو hide کریں اس کے بعد friends آپ لوگوں نے simply نیچے start broadcast کے button پہ click کر دینا ہے تو چلیے friends میں کہا کرتا ہوں start broadcast کے button پہ click کر دیتا ہوں اس کے بعد friends آپ لوگوں کو ایک اور message ملے گا جہاں پہ friends کہ آپ لوگ maximum 8 گھنٹوں تک کی live streaming کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے کہا کرنا ہے simply friends ok کے button پہ click کر دینا ہے جیسی friends آپ ok کے button پہ click کریں گے آپ کے computer کی screen آپ کے youtube channel پہ live stream ہونا شروع ہو جائے گی اور friends یہ live streaming آپ لوگوں نے اس وقت تک رکھنی ہے جب تک آپ کا complete procedure یا جو بھی friends آپ اپنے viewers کے ساتھ message share کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر لیتے یہ دیکھیں friends آپ لوگوں کو ادھر message مل رہا ہوگا live کا یعنی کہ آپ اس وقت live ہیں تو friends آپ لوگوں نے کہا کرنا ہے جب آپ کا complete message جو وہ ہو جائے اس کے بعد friends یہ دیکھیں ادھر سے بھی آپ کو live caption مل رہا گا یعنی کہ جب آپ complete اپنا کام جو complete کر لیں اس کے بعد simply نیچے stop broadcast کے button پہ click کر دینا ہے جیسی friends میں stop broadcast کے button پہ click کروں گا یہ تھوڑی سی loading لے گا اور ہماری یہ ویڈیو ہے live streaming ہے ہمارے youtube چینل پہ ایک ویڈیو کی فارم میں upload ہو جائے گی اوکر تو friends ہماری جو live streaming ہے وہ ایک ویڈیو کی فارم میں ہمارے youtube چینل پہ upload ہو چکی ہے اب میں اس tab کو جب close کر دیتا ہوں اور چلتے ہیں ہمارے دوبارہ youtube چینل پہ وہ چیک کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو جو ہماری live streaming ہے وہ ویڈیو میں ہیا ہے یا کہ نہیں تو چلی friends میں ایک 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 کرتا ہوں یہاں سے ویڈیو نیجر کے button پہ click کر دیتا ہوں یہ دیکھیں friends ہماری ادھر جو ویڈیو upload ہو چکی ہے تو friends میں ایک 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 کرتا ہوں اس پہ click کر کے اسے جو play کرتا ہوں اور چیک کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو جو وہ successfully upload ہو چکی ہے یا کہ نہیں اوکر تو friends یہ دیکھئے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ successfully ہماری screen کی sharing جو وہ ہمارے computer پہ ہو رہی ہے اور اس طرح friends آپ اپنے computer کی screen کو آسانی کے ساتھ اپنے youtube چینل پہ live stream کر سکتے ہیں تو friends یہ تھا آج کا ایک ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا پسند آئے تو please like کیجئے share کیجئے اور future میں ایسے ہی helpful interesting ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکر کرنا نہ نہ بولیے thank you bye and take care ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آسانی سبسکر کرنا